موسیقی 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر محترم حضرت موعب حیمد صاحب قاسمی اور اس زلے کی مانی ہوئی شخصیت سابق پر انسل جناب زفر حیمد صاحب قاسمی ہمارے اس ظلے کے معروف و مشہور ایڈوکیٹ جناب عبدالکریم صاحب عبدالکریم صاحب جو جامع اسلامیہ کے آڈیٹر ہیں اور مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد طاہر صاحب مدنی دامت برکاتہ ہم جو بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں اور ہمارے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جن کا نام ہر شخص بڑے احترام و عزت سے لیتا ہے ان کی شخصیت ان کا چہرہ اور مہرا ہی بہت قابل دید ہے یہ سب کچھ ہوتا لیکن اگر کام اچھا نہ ہوتا تو اس میں داغ لگ جاتا اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈاکٹر اے کے سنگھ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جب سے اپنے پیشے میں آیا اور یہاں ان کا تقرر ہوا سیبیل اسپتال میں تو ان کے کام کا جو انداز ہے اور مریضوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے اس کو دنیا نے خوب دیکھا خوب پرکھا اور ان کے پتا کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اسپتال آیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے مریضوں سے کہ تمہارے ساتھ کیا بیوہار ہے ڈاکٹر اے کے سنگھ کا بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ ان کے پتا ہیں باپ ہیں بہرار اس انداز سے ان کی تربیت ہوئی ہے ان کا کام ایک سنگل کیس ہم لوگوں کی معلومات میں نہیں ہے کہ جو کیس بگڑا ہو اور ایسے محبوب ہیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان پیشاوروں کے ساتھ کہ ڈاکٹر ہو تو کیسا ہو کہ ان مریضوں کے دل کو جیت رہا ہو اور اس کے مرض کو اپنی دوا کے ذریعے بعد میں اور اپنے لب و لہجے اور بات کے ذریعے پہلے اس کے مرض کو آدھا اچھا کر دے اللہ تعالیٰ نے ان صفات سے ان کو نوازہ ہے اور اتنا مصروف ترین انسان ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور کہا تھا کہ تھوڑی دیر رکھیں گے لیکن اب چونکہ آج ہماری انتظامیہ نے جامعی اسلامیہ کے ذمہ داروں نے مدرسہ انعلوم کے ذمہ داروں نے اس شہر کے ذمہ داروں نے جن جن کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ آج کا حضرت شیخ الہند ایوارڈ جو ہے ڈاکٹر صاحب کو دینا ہے تو ایک بھی شخص نہیں ہے جس نے اس پر مسررت کا اظہار نہ کیا ظاہر ہے کہ اتنا بڑا پروگرام یہ جو چھیڑا گیا اور دیکھو بھائی یہ سب پروگرام تو ضرورت پر ہوا کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ایسے حالات پیش آئے یعنی مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں نے جو کچھ کیا اپنی جگہ پر تھا وہ تو کھلے دشمن سب کے تھے اور ہیں اور قیامت تک رہیں گے ہاں ان کی ان کی شرست میں ہی بات ہے کہ وہ انسانوں کو تکلیف پہنچائیں اور ساری دنیا کی دولت لوپیں اور سب کو کنگال بنا دیں وہ تو ہمارے دشمن تھے ہمیں بدنام کیا انہوں نے لیکن اس کے بعد جو حالات آئے ہیں اور اس میں بھی جو باتیں ہمارے لئے باتیں کی جاتی ہیں ہم لوگوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں تبطے کے لئے اور جو سچے سپوت گزرے ہیں اس ملک کے اور جنہوں نے انگریج جیسی طاقت جس کا صورت دنیا میں غروب نہیں ہوتا تھا پوری دنیا میں جس کی حکمرانی تھی انہوں نے جب ظلم شروع کیا اور ظلم کس پر کرتے وہ ظلم انہی کے اوپر کریں گے جن پر ظلم کر کے ان کی حکومت باقی رہ سکتی ہے ان کے خیال کی اعتبار سے جیسے آج کی حکومت ہے یہ بھی بیچاری سوچ رہی ہے کہ طبقے کو پریشان کریں خوب بدنام کریں اور کھوٹیا فروش قسم کے کچھ نام نہاد مسلمان کو وزیر بنا کر کے اس کے خلاف مسلمانوں کے مسجدوں کے اور علماء کے اور مذہبی چیزوں کے خلاف آواز دلائیں تاکہ اس ملک کی اکثریت اور بلا پڑھیں لکھے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں اور مسلمانوں کے مخالف ہو جائیں تو ان کا کچھ بھلا ہو جائے ان کی حکومت پائیدار ہو جائے یہ طریقہ ان کی بڑی لاعلمی ہے انہیں پہلے سبق پڑھنا چاہیے اس ملک کے حکمرانوں کے واقعات کا چاہے انگریز رہے ہو چاہے مسلمانوں کا دور اقتدار سات سو سالہ رہا ہو اور پھر انگریزوں کا رہا ہو یہ جتنے دور گزرے ہیں اس میں جب تک انصاف قائم تھا اور مذہبی لوگوں پر ظلم زیادتی نہیں تھی نہ کسی مذہب پر اٹیک تھا تب تک وہ حکمران اپنی حکمرانی کو باقی رکھنے میں کامیاب تھے لیکن جس زمانے سے انہوں نے مذہبی چیزوں پر پابندیاں لگائیں اور مذہبی لوگوں کو پریشان کیا اور مذہب کو بدنام کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو باقی رہنے نہیں دیا ظلم کے ساتھ کوئی حکومت باقی نہ رہی ہے اور نہ رہ سکتی ہے ان لوگوں کی یہ بات پڑھنی چاہیے لیکن یہ بیچارے لال بجکڑ کچھ جانتے تو ہیں نہیں جوش پیدا کر دیا اور بے کو بنا دیا ہندوستان کے ہندوستانیوں کا حال یہی کی بیچارہ جو آتا ہے اس کو جھیلتا ہے پھر اس کو ہٹاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے پھر دوسرا حکمرہ آتا ہے اور وہ پان سال بے کو بناتا ہے پھر تیسرے کو لاتے یہی ہو رہا ہے کہ اب کی اماروں تو بتائیں والا حال ہے بہرحال اس ملک کے جو حالات ہیں اور ہمارے آئین و دستور کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں کی گئی ہیں اور ابھی کوئی لوگ کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس ملک میں ظلم کے ساتھ ذاتی کے ساتھ مذہب کی منافرت منافرت کے ساتھ اور کسی طبقے کو نشانہ بنا کر کے حکومت کوئی کر نہیں سکتا اس کو آپ اچھی طریقے سے جان لیں حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الحند رحمت اللہ علیہ جن کا ایوار جام اسلامیہ کی طرف سے آج ہمارے ڈاکٹر اے کے سنگھ کو دیا جائے گا وہ کون ہیں وہ وہ اسی ملک کے ایسے سکوت ہیں جو اسی ہندوستان میں پیدا ہوئے رامپور میں پیدا ہوئے اور یہ آج یہ دنیا ایشیا کی درسگا دارلوم دیوبند جو قائم ہے پوری دنیا اس سے واقف ہے اور انگریز سب سے زیادہ واقف ہے امریکہ برطانیہ اس کو ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتے ہیں انگریزوں نے بھی جانا اور آپ بھی جان رہے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں جب ہم شاملی کے میدان میں یہی ہمارے پرکھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پیر ان کے گرو ان کے وستاد اور ان کے سبساتھی یہ کٹھا ہوئے ہیں اس وقت جو حملہ ہوا اسلام پر مسلمانوں پر اور علماء دین پر ساتھ بات سنیں آپ جو حقائق ہیں تو جو حملہ ہو گیا اور مسجدوں پر حملہ ہے قرآن پر حملہ ہے مذہب پر حملہ ہے تو ہم نے انگریزوں کے خلاف تو اٹھارہ سو تین ہی میں حضرت معاشرہ عبدالعز صاحب مہدزید علیوی رحمت اللہ علیہ نے فتوہ انگریزوں کے خلاف دے دیا تھا کہ ان سے اب جہاد کرنا ہے مسلمانوں کا مطلب یہ جہاد کا اب یہ رہے گا تو اپنے مذہب کے ساتھ رہے گا قرآن اور مسجد اور مسجد اور امام اذان کے ساتھ رہے گا ورنہ یہ جینا پسند نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم انگریزوں سے کوئی صلح نہیں کرتے یا تو ہمیں ہماری مذہبی آزادی دیں اور ہم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے دیں یہ ہے اس کا خلاصہ تو اٹھارہ سو تین ہی میں فتوہ ہو چکا تھا اور ہم لڑ رہے تھے انگریز اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ ہم کو مار رہے تھے ہم اس سے جہاد کر رہے تھے گولیوں کے نشانہ بڑھ رہے تھے آگ میں ڈالے جا رہے تھے فانسیاں دی جا رہی تھی دننے کی کوئی سڑک ایسی نہیں تھی کوئی درخت تیسہ نہیں تھا جہاں پر علماء کی یاد رکھیں آپ ان علماء کی ان بزرگوں کی لاسے ٹانگی نہ جاتی رہی ہوں عبرت کے طور پر تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائیں لیکن نہ ان کو پتا تھا نہ آج کے انگریز نواز حکمرانوں کو پتا ہے کہ یہ مسلمان یا ہر مذہبی انسان چاہے ہندو ہو یا مسلمان جس کو اپنے مذہب پہ پیار ہے اگر مذہب پر عمل نہ کرنے دیا گیا تو جینا پسند نہیں کرتا ہے وہ اپنے مذہب کی نسبت پر شہادت دینا پسند کرتا ہے یہ تاریخ جس کا ذکر ہے جس کو لوگ جانتے ہیں ہماری لڑائی اٹھارہ سو تین سے ہے اور ہم اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون آیا ظاہرے کی دنیا دار الاسواب ہے ہم کمزور تھے لیکن ہم آئے اس بڑی طاقت کے مقابلے میں ہم نے کہا ہم تم سے لڑائیں گے شاملی کا میدان ہے حاجی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ جو دیوبند کے بانی ہیں وہ ہیں حضرت مولانا عبد الرشید صاحب گنگو ہی رحمت اللہ ہیں حافظ زابن شہیر صاحب ہیں یہ سارے رفقہ اکٹھا ہوئے انگریز ایک طرف تھا ہماری اور آپ کی فوجیں اور یہ افراد ایک تھے ظاہیرے کی اسبابی طور پر ہم بہت کمزور تھے اس میں شہادت ہوئی ہم ناکام ہوئے علماء کو تہت کیا جا رہا تھا اٹھارہ سو ستاؤن ہم ہار گئے تو اٹھارہ سو سرسٹ میں دیوبند کا مدرسہ قائم کیا گیا کا ہ قائم کیا گیا علماء کو حکومت کو اور انگریزوں کو اس ملک سے نکال نا ہے یہ باقی رہیں گے تو ہمارا ملک مٹتا چلا جائے گا علماء اس لئے تیار کیے گئے تھے تاکہ ہم دشمنوں سے لڑیں ان بیچاروں کو کچھ خبر تو ہے نہیں رضوی جیسے لوگوں کو وسیم جیسے بیچارے کچھ ملک جمہوری ہے اور ہم کسی قیمت پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتے ہیں اگر ہمت ہو تو یہ للکار دیں اور بتا دے کہ ہم مقابلہ کر لیں اس دن ہم ثابت کریں گے کہ ہم نے انگریزوں کو جیسے بھگایا تھا تمہارے تو کوئی حیثیت نہیں ہے بہرحال دیوبند قائم ہوا دیوبند کے سب سے پہلے پڑھانے والے ملہ محمود ہیں نام بھی ان کا ملہ محمود ہے اور پڑھنے والے حضرت مولانا محمود حسن دیوبند ہے ایک انار کا درخت ہے اس کے نیچے وستاد بیٹھا ہے یہ حضرت شیق الہند مولانا محمود حسن بیٹھے ہیں وہ پڑھایا گیا ہے وہیں سے دیوبند کا آغاز ہے وہیں سے علماء کی جماعت ہے پھر یہ جماعت تیار ہوئی اور یہ لڑتے لڑکے اٹھارہ سو ستہون کے بعد پھر براداران وطن ہمارے ہندو بھائی بھی پورے کے پورے شریک ہوئے اور بہرحال کل ملا کر یہ ملک آزاد ہوا پندرہ آگست سنتالیس کو آزاد ہوا چھپیس جنوری کو سنبیدان یعنی قانون بنا آپ یہ جان لیں ہمارے یہاں ہمارے مذہبی اعتبار سے بھی ہمارے نبی مدینہ گئے تو وہاں پر آپ نے اپنے ماننے والوں کو بتائے لوگ اپنا کھیل کھوٹ کیا کرتے تھے فرمایا ہم تل کو دو خوشیوں کا موقع دیتے ہیں وہ ہے عید اور بقرید اسلام میں اس کی تاتیل میں اس کی چھٹیوں میں سب سے بڑی چھٹی عید اور بقرید کی ہے ہمارے اس ملک ہندوستان میں سب سے بڑی چھٹی پندرہ آگست و چھپیس جنوری کی ہے دارال روم دیوبند جس کے یہاں بہت ساری چھٹیاں نہیں ہیں لیکن پندرہ آگست چھپیس جنوری کی چھٹی ہے اس لئے کی آزادی کا جش ہر ہندوستانی کا حق ہے اور یہ آزادی ایشی نہیں ہے کہ ہم اور آپ منا لیں ہمارے وقت کا امام بھی بنائے گا شیخ تفسیر بھی بنائے گا ملک کا وزیر آزم بھی بنائے گا صدر جمہوریہ بنائے آگست اور چھپیس جنوری نہیں منا جام اسلامیہ ہمارے پرکوں نے سنساٹ میں قائم کیا اور آج وہ اپنے جوانی کی منزلوں کو تیہ کر رہا ہے اللہ کرے ہمیشہ جوان رہے بہرحال ہمیں اور آپ پر بہرحال آتا ہے تنظیم پر سوسائٹیوں پر اور کالیجوں پر یونیور سٹیوں پر زوال نہیں آتا ہے اگر زوال آ جائے گا تو دنیا جاہل ہو جائے گی بہرحال تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہاں شروع کیا تاکہ یہاں کرنے کی وجہ سے دنیا جانتی ہو نہ ہمارے بڑے بڑے پروگرام سر جام اسلامیہ میں ہوتے ہیں بہرحال یہ شیخ ہند کا معزز ایوار ایک معزز شخصیت ہماری بڑے پیارے انسان اچھے انسان اور ہندوستان میں ہندو کی پنچان بے فیصد اگر کہا جائے تو اٹھان بے فیصد ایسے لوگ ہیں جو سکلر مزاج کے انسان ہیں محبت کرنے والے ہیں کیونکہ ہندوستان کی مٹی میں بڑا پیار ہے فاجہ مہنید چشتی میری جب آئے تھے پیار کی مٹی کا استعمال کر کے نبے لاکھ اس ملک کے رہنے والوں کو انہوں نے اپنے اخلاق سے مسلمان بنا دی کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی تیر نہیں کوئی تلوال نہیں کوئی فوج نہیں کوئی فاتک نہیں میرے بھائیو آج ہمارے ڈاکٹر صاحب اس مزاج کے کون مسلمان ہے جو ان کی تعریف نہ کرتا ہوں زمانہ نہ پوچھے گا حسب و نصب کو مگر وصف ذاتی کا ڈھنکہ بجے گا جس کا جو کردار ہوتا اس کا دنیا یہ اخرار کرتی ہے میں اپنے مہمان خصوضی آئے تو ڈاکٹر ایک سنگ کو دیا جا رہا ہے جو ہمارے ہندوستان کی ایسے سپوت ہیں جنہوں نے صرف اس لیے جوانی کو قبول کیا تھا کہ ہمیں اس ملک کو آزاد کرانا ہے اور بہت بات لمبی ہو گئی اور ہو بھی جائے گی اب اور کوئی بات نہیں بتائی بنیادی بات یہ ہے تا کہ ہم اور آپ اپنے حضرت شیخ الیند کو سمجھیں اور اپنے اس ملک کے سارے مجاہدین کو سمجھیں اور حقیقت کو سمجھیں اور ان کو بتائیں پریشان نہ ہو ہمیں پریشان کرو گے تو تمہاری حکومت بھی جائے گی تم بھی جاؤ سمجھیں